کبھی نزدیکیاں تو کبھی دوریاں ایمکیوم ایک بار پھر اپنی ماضی کی اتحادی پیپلز پارٹی سے ناراض ہو گئی متحدہ کے ارکان اسمبلی آئے تو اپوزیشن کی بہنچوں پر براجمان ہو گئے ایمکیوم کے خاجہ اظہار الاسن نے دھوہ دار خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رویہ متاسبانہ ہے جس کے بعد متحدہ کے عراقین بوائیکوٹ کر کے اسمبلی سے باہر نکل گئے متحدہ ارکان کے باہر جانے کے بعد شرجیل میمن اور نصار کھوڑوں نے ایمکیوم پر اپنا غصہ نکالا دونوں رہنماؤں نے واضح کیا کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے ہم بھائی چارے کے ساتھ پہلے بھی رہ رہے تھے ہم اب بھی بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے لیکن میری التجاہ ہوگی کہ تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پہلے بھی کر رہی تھی اب بھی کر رہی ہے برائے مہربانی نون ایشوز کو ایشوز بنا کر مزید ملک کو چالنجز نہ دیے جائے یہاں خود ہم نے بیٹھ کر ہم نے کہا کہ بھائی ہم سندھ کے سپوت ہیں ہم سندھ کے بیٹے ہیں دھرتی کے بیٹے ہیں یہ کہنے کی باتیں بھی ہمیں سننے میں آئیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں اربن اچھا ہے اور رولر برا ہے ایسے میں وزیر علیہ سندھ سید قائم علی شاہ بھی میدان میں آگئے اور کہنے لگے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے کبھی پہلے ایسے ہوا کہ مشہور جو درشتگرد ہوں ان کو گرفتار کیا جائے یا جو کسی کمیونٹی سے یا کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں گرفتار کیا گیا ہو میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن وقت آنے پر اگر چیلنج کیا گیا تو میں پارٹیوں کا نام بھی لوں گا پنکشنل لیگ کی رکن مہتاب اکبر راشتی نے اس موقع پر سوال کیا کہ ہمیں بتائے جائے کہ کوئی روٹتہ کیوں ہے اور کن شرائط پر مان جاتا ہے اسمبلی سے متحدہ قومی مومنٹ کے اراکین کے بائیکارٹ کے بعد بھی خوب گرمہ گرمی میں اجلاس جاری رہا بکیر راو ایکسپریس نیوز کراچی